بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری حکومتیں جو ہیں وہ جب بھی اپنے اقدار کو دول دینا چاہیں یا جب بھی معاشرے کے جو اصل اشید ہیں ان سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہیں تو وہ ترہ ترہ کے سوچے چھوڑ کر عوام کی توجہ دائیورڈ کرتی ہیں اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کے آخری ایام میں جب حکومت اچھ کو لکھا رہی تھی تو ختم نبوت کے قانون میں امیمنٹ کرنے کے آشوشہ چھوڑا گیا لوگوں کی توجہ دائیورڈ کرنے کے اور موجودہ حکومت جو ہے جسے تین سال ہونے کو آئے اب اس حکومت میں ایک جوزہ چینج آف لیجن کا جو قانون ہے بیر ہے اس کی بابت آج کل بعد زور شور سے کی جاری ہے اس کو سمجھ میں پیش کیا جائے گا تاکہ سب دوک جو ہیں وہ جو اس ملک کے حقیقی ایشوز ہیں مسائل ہیں اس کی طرف سے جو چھوڑ دیں اور اس طرف توجہ کر لیں کیونکہ مذہب کا معاملہ برا سینسٹرک معاملہ ہوتا ہے ہر شخص جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ شامل کر لیتا ہے ایسی باتوں میں ایسی کہلکوں میں اور حکومت جو ہے وہ اپنے مذہب سے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے زشتہ ستر سال سے زائے درسے سے ہم نے یہی دیکھا ہے کبھی جمعوریت کے نام پر کبھی دین اسلام کے نام پر لوگوں کو جو ہے وہ بے وقوف بناتے رہے ہیں ہمارے حکمران اور یہ حکمران اشرافیہ جو ہے یہ اپنے مقاصد کی تکمیل کی خاطر ہر قسم کا چون بیچنا اپنا جو ہے وہ حق سمجھتی ہے اگر حالت نہیں بدلی تو عوام کی نہیں بدلی عوام آج بھی معاشی اور سماجی انصاف سے کوئی سندھو ہوئی اور یہ اکمت جو ہے لوگوں کو نان اشیوز میں جو ہے وہ اس میں ان کو جو ہے اس نے گھیرہ تنگ کر دیا عوام کا نان اشیوز کی طرف اب جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہی اٹھارہ سال کا جو مرد ہوگا یا عوام ہوگی جو کہ اسلام قبول کرنا چاہے گا اسے مذب سے اس کو اڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش ہونا پڑے گا وہ اس کا انٹریو کرے گا اس کو تین بان کے لیے کسی اسلامی سکولر کے سامنے پاس دے گا اسلامی سکولر سوری کہہ رہا ہوں اسی کے مذب کے جو سکولر ہے اس مذب کو چھوڑ کر آیا ہے اسی سکولر کے پاس جا جائے گا جیسے کہ وہ کرسچن ہے یا یلو ہے وہ اس کو اپنے ہی سکولر کے پاس جا جائے گا وہ اس کو مطمئن کرے گا اگر وہ نہیں ہوگا دوبارہ سیشن جائے ساتھ کے پاس آئے گا اور وہ پھر ریٹرمنٹ کریں گے کہ اس کو سیڈیٹ کر جاری کرنا ہے اسے ہم کو کبھ کرنے کا جانا ہے یہ معاشرہ آرا دیکھنے جن عدالتوں میں یہ جو بسیدہ نظام انصاف ہے جہاں پر جو ہے پچیس تیس سال تک سلطے ہیں رشوت کا بازار کرن ہیں لوگ دھکے کھا رہے ہیں اپنے عدالتی معاملات کو سجانے کے لیے وہاں اب یہ سلطہ چھوڑا گیا ہے کہ آپ جج سا فیصلہ کریں گے کس نے مسلمان ہونایا نہیں اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی مسائل نہیں نبی باق سندب علیہ وآلہ سندب کے دور میں بھی بچوں نے اسلام قبول کیا ہمارے سامنے بڑی بڑی پرشندہ مسائلیں ہیں کہ چھوٹی عمر کے بچے جو تھے انہیں نے اسلام قبول کیا گویا کہ یہ نہ تو یہ قدم منظوروں ہیں نہ ہی حکومت اس کو منظور کروائے گی بس یہ ہماری حکومتوں کا بتیرہ ہے یہ سوشے چھوڑ کر لوگوں کو اب اس طرف لگا لیں گے اور باقی جو ان کے معاملات ہیں وہ جلدے دیں حکمران شرافیہ نے چند فیصد حکمران شرافیہ نے پوری عوام کو یہ عقبال بنا رکھا ہے اور عوام سے جو ہے وہ اتنا عوام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے نگائی جو ہے وہ آسکان پر چھوڑی ہے عدل و انصاف نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں اور تاریخیں دیکھ کر آ جاتے ہیں نوجوان ٹگریاں دیکھ کر سکوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں ان کو روزگار نہیں ملتا تھانوں میں جائیں تو کوئی ایک تو کسی پر غلب ہوا ہوتا ہے وہ تھانے میں ملک کی لیے جاتا ہے تو وہ ہم بروس کے ساتھ ملک سے دشوت مانگی جاتی ہے اور اس کا تلکر ساتھ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جو نفوس وزیری کے حمل لوگ ہیں جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ محبت کا تحیہ کر رکھا ہے ان کو چاہیے کہ اس طرح کے جنگے جو حکومتیں لاتی ہیں یا حکومتیں حکومتوں کے اشارے پر لوگ لاتے ہیں یہ جو بین چینج آف لیجن کا پرپوز بین ہے اس کے حوالے سے دشوتا چھوڑا گیا ہے یہ بڑا قابل مضمت ہے اور اسلام کی جو احساس اس کے خلاف ہے ایسا بین نہ تو کبھی منظور ہو سکتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا بین پیش بھی بھی دیا جائے گا یہ صرف اور صرف جو ہے لوگوں کی اٹینشن ڈائیورڈ کرنے کی کوشش ہے یہاں پر قاضی زندین شہید ممتار قاضی شہید کی جو ہے وہ پیروکار زندہ ہیں ایسے بلکو وہ منظور بھی نہیں ہونے دیں گے لیکن میرا حدیقت یہ سازشیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہئے اللہ پاک ہم سب سے ہمیں ناصر اللہ پاک ہم سب سے ہمیں ناصر